ڈیئر سٹوڈنٹس آج ہم پروٹوزوہ کے اندر لوکوموشن یعنی امیبائیڈ لوکوموشن جو کہ سوڈوپوڈیا کی وجہ سے ہوتی ہے اس کے بارے میں ڈسکشن کریں گے امیبائیڈ لوکوموشن میں سب سے ایکسیلنٹ ایکزامپل جو ہے وہ ہے امیبہ امیبہ آپ کو پتہ ہے اس کے اندر جو لوکوموٹری اورگنیلیز ہیں اس کو ہم کہتے ہیں سوڈوپوڈیا یہ سب سے زیادہ پریمیٹیو ٹائپ آف لوکوموشن ہے اور اس لوکوموشن کو ہم کنٹریکٹائل ٹائپ آف لوکوموشن بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ ایک تفہہ کنٹریکشن ہوگی پھر ریلیکسیشن ہوگی اس سے اینیمل کی باڈی جو ہے وہ آگے موو کرے گی اب اس ڈائیگرام میں دیکھیں آپ امیبہ کی ٹپیکل ڈائیگرام ہے اس کے اندر سینٹر میں نیوکلیس کنٹریکٹائل ویکیول سوڈوپوڈیا ہیلائن کیپ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سوڈوپوڈیا کی فارمیشن کس طرح سے ہوگی اور جس ڈائیگرام میں اینیمل نے موو کرنا ہوتا ہے اس ڈائیگرام میں اس کا پروٹوپلازم جو ہے وہ بلج ہو جاتا ہے اور وہاں پہ سوڈوپوڈیا کی فارمیشن سٹارٹ ہو جائے گی اب سٹرکچر کے حساب سے ایکٹیوٹی کے حساب سے سوڈوپوڈیا جو ہیں اس کی مختلف اقسام ہیں لوبوپوڈیم، فائلوپوڈیم، ریٹیکلوپوڈیم یا رائزوپوڈیم اور ایکزوپوڈیم امیبا کی مختلف جو پروٹوزوا کے امیبوائیڈ لوکو موشن کے اندر سوڈوپوڈیا کی یہ مختلف اقسام ہیں جو ہمیں مختلف سب کلاسز کے اندر ملیں گی لوبوپوڈیم لوبوپوڈیم لفظ جو ہے اس میں شارٹ فنگر لائک پروڈیکشنز جو ہیں جو کہ ٹنگ شیپ ہوں گی وہ پروڈیکشنز فارم ہوں گی اور ان کو ہم کہیں گے لوبوپوڈیا اب جیسے ہی لوبوپوڈیا جو ہے وہ موو کرے گا تو باڈی کا ایکٹوپوڈیم اور انڈوپوڈیم جو ہیں وہ اس کے اندر چلے جائیں گے اب یہ سوڈوپوڈیا جو ہیں اگر ان کی شکل ہم دیکھیں تو ان کی ٹپس جو ہیں وہ راؤنڈڈ ہوں گی یا بلنٹ اینڈڈ ہوں گی ایکٹوپوڈیم کا ایریا جو کہ بلکل کلیر ہوگا اس کو ہم کہیں گے ہائی لائن کیپ اب یہ ہمیں کس کس کے اندر ملیں گی پیچھے آپ کو ڈائیگرام جو امیبا کی دکھائی تھی اس میں آپ دیکھیں ہائی لائن کیپ جو ہے that is quite clear اور امیبا جو ہے this is the most common example of this type of سوڈوپوڈیم لوبوپوڈیم دوسرا ہے اس کے اندر فائلوپوڈیم فائلو کا مطلب ہے thread پوڈیم کا مطلب ہے foot یعنی اس کے اندر جو سوڈوپوڈیا بنیں گے وہ بلنڈ شیپ یا فنگر لائک نہیں ہوں گے بلکہ thread شیپ ہوں گے اور اس کے اندر thread لائک یا filamentious projection جو ہے ایکٹوپلازم اور انڈوپلازم کی ہوگی اس میں ہائی لائن کیپ جو ہے وہ نہیں بنے گا صرف باڈی کا ایکٹوپلازم موو کرے گا یہ نیرو ہیں اور ان کی برانچیز بھی ہو سکتی ہیں لیکن یہ برانچیز جو ہیں یہ ایک دوسرے کے اندر نہیں جائیں گے فائلوپوڈیم جو ہے اس میں excellent common animal example ہے that is the yuglena اب اس فائلوپوڈیم کی وجہ سے animal جو ہے this will usually show constant two way streaming that delivers food in convener belt fashion اب اس ڈائیگرام سے آپ دیکھیں چاروں قسم کے سوڈوپوڈیا لوبوپوڈیا فائلوپوڈیا ایکزوپوڈیا ریٹیکلوپوڈیا ان کی ڈائیگرام جو ہے وہ ہمیں یہ شو کر رہی ہے کہ ایک دوسرے سے یہ کس طرح سے مختلف ہے ریٹیکلوپوڈیا ریٹیکلوپوڈیا بھی ایک گریک ورڈ ہے ریٹیکلوز کا مطلب ہے نیٹ پوڈیم کا مطلب ہے فوڈ یعنی اس کے اندر structure wise یہ فائلوپوڈیا سے similar ہوں گے لیکن ان کی برانچیز جو ہیں they will ایک وہ ایک دوسرے کے اندر چلی جائیں گی اور اس کے لیے ہم ورڈ use کرتے ہیں انیسٹوموس اور یہ جب when different kinds of branches they انیسٹوموس with one another تو اس سے ایک ڈینس قسم کا نیٹ ورک جو ہے سوڈوپوڈیا کا ہمیں نظر آئے گا اور یہ سوڈوپوڈیا کی جو tribe ہے اس کا بھی وہی function ہے جو باقی سوڈوپوڈیا کا ہے یعنی یہ food کو capture کریں گے اور lokomotion میں help کریں گے اس میں جو excellent example ہے وہ ہے الفیڈیم اب الفیڈیم جو ہے ان کے different branches کا network جو ہے وہ اوپر سے ایک دوسرے کے ساتھ join بھی کر سکتا ہے exopodium یہ ایک semi permanent structure ہے اور اس کے اندر ایک axial rod موجود ہوگی اور جو کہ axial rod جو ہے it is quite a thin structure اس میں سائٹوپلوزم جو ہے وہ move کرے گا اور like other kinds of podium this is also used for locomotion and food capturing اس میں excellent example جو ہے وہ ہے actinosferium اب یہاں پہ آپ دیکھیں سوڈوپوڈیا اور amoeboid locomotion سوڈوپوڈیا مختلف type کے organelles اور جو locomotion ان کی وجہ سے ہوگی اس کو ہم کہیں گے amoeboid locomotion different kinds of pseudopodia ان کے animal کی example کے ساتھ یہاں پر quite evident ہے